اسلام علیکم نحمد نسلی علی رسول کریم ایزان محترم آج جو کچھ حالات ہے ایک تو مولانا کلیم صدیخی صاحب کا بھی معاملہ ہے جہاں ایٹی ایس والوں نے ایسے کچھ عزام لگا کر گریفتار کیا ہے جس کی کوئی خانونی میں گریفت نہیں ہے مگر مسلمانوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرفہ یہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنے کا تہیہ کر لیے ہیں میں مولانا کی فوری رہائی کا جہاں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں وہیں تمام علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اپنا بھی ہتجاج ویڈیو کے ذریعے آڈیو کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اس کو تشریر کریں تاکہ یہ ہوا یہ آواز حکومت تک پہنچ سکے اور ان کو احساس دلانا بھی ہمارا ضروری ہے ورنہ یہ حال ہو جائے گا کہ جب دل مولا کسی بھی عالم کو اٹھا لیں گے کسی بھی عالم کو گریفتار کر لیا جائے گا اور اس سے من مانے اس کو الزامات لگا دیے جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم یہ جو بھی کر رہے ہیں خانون کے دینے میں کر رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا کہ خانون انہوں بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کو کسی حال نقصان پہنچانا یہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر یہ باقی رہیں گے حقیقت یہ کہ ہم جو ہم ہی ہیں جو ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس معاملے میں ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے وہیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑا ہے کہ ہمارے حیدر آباد کے امپی آلی جناب عصد الدین عویسی صاحب کہ دلی کے مکان پر جس انداز سے گنڈوں نے حملہ کیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی پولیس بھی ان کی سرپرستی کر رہی ہے میں احتجاج کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اشرار کو فوری گریفتار کیا جائے اور آئندہ ایسے عمل کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور میں عوام الناس سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بجائے اس کے تیش میں آ جائے خوش اچھا ہے جوش کے ساتھ جوش بھی اچھا ہے